شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں ملک ہے کہ توبہ جن لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں سے عبرت حاصل کی رجوع حاصل کیا کہ چند لوگ ڈاکہ ڈالنے والے رات کے وقت ڈاکہ ڈالنے کے لئے گئے ڈاکہ ڈالنے کے لئے جب ایک جگہ پہ پہنچے تو ان میں سے ایک ڈاکو نے دیکھا کہ ایک چڑیا ایک درخت سے اڑتی ہے خجور والے درخت سے اور کہ دوسرے درخت پر جاتی ہے بار بار یہی عالم ہے اور اپنے موہ کے اندر کچھ نہ کچھ لے کے جاتی ہے ایک درخت سے اڑتی ہے دوسرے درخت پر چلی جاتی ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی ماجر ہے اس کو دیکھنا چاہیے کیا چیز ہے وہ چڑھے ایک درخت پر اور انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک وہ جو خوشک درخت ہے اس درخت کے اوپر ایک اجتہا ساپ بیٹھا ہوئے جو آنکھوں سے اندہ ہے اس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا وہ اس مو کھول کے بیٹھا ہوئے چڑیا دوسرے درخت پر جاتی ہے اور وہاں سے پھل توڑ کے لاکے اس کے مو میں ڈال دیتی ہے وہ چڑیا وہاں جاتی ہے اور پھل توڑ کے لاکے اس کے مو میں ڈال دیتی ہے بار بار یہی نظارہ دیکھا دیکھ کے دل میں خیال آیا کہ وہ بندے اللہ تعالیٰ ایک ساپ کی روزی کا ذمہ لے رکھے کہ اندہ ساپ کو کھلانے کے لیے ایک چڑیا کا بندوبست کیا جو اس طرح سے اس طرح تک اس کو کھانا پہنچاتی ہے تمہیں تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں زمین پہ جتنے چلنے پھرنے والے ہیں سب کی روزی کا بندوبست اللہ کی ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اندہ ساپ کو روزی دے سکتے ہیں تو کیا تمہیں روزی نہیں دے سکتے تمہیں حلال ذریعے سے روزی نہیں دے سکتے کتنے دائیوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر چھوٹ شوڑ دیں گے تو بزنس نہیں چلے گا حرام چھوڑ دیں گے تو میرا روزگار نہیں لگے گا اور میرے دوستو اللہ کی ذات پر اتنا کمزور یقین ہو اتنا کمزور یقین اللہ کی ذات پر اب یہ باتیں کی اور توبہ کی اسی وقت اور واپس نکل آئے وقت کے بہت بڑے ولی بنے کہ ایک چھوٹی سی بات کو دیکھ کر عبرت حاصل کی اور توبہ کر لی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس لئے میرے بھائیو توبہ کا وقت ہے کہ رسول اللہ بہت 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 بہ